بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والے احباب کو نیچرل ہیل ٹپس میں خوش آمدید ناظرین آپ نے سن رکھا ہوگا کہ جب بھی کسی نئے علاقے یا ملک میں جائیں تو وہاں کا پیاز کھا لینے سے اس کنٹری کی وبائی مرض سے آپ محفوظ رہتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو پیاز سے بنائے جانے والے آسان اور سادہ ٹوٹکے بتاؤں گا جن کے اتنے فائدے ہیں کہ ویڈیو دیکھ کر آپ مجھے اپنی دعاوں سے ضرور نوازیں گے مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے روکیسٹ ہے کہ پلیز آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ٹوٹکا نمبر ون اگر آپ یا آپ کے بچوں کو شدید بخار رہے اور ڈاکٹر کے پاس پہنچنے میں ٹائم لگ سکتا ہے پیاز کو لچے دار کاٹ لیں اور اس میں دو سے تین چمچ چینی ڈال دیں صرف دو سے تین میٹ بعد ہتھیلیوں میں دبا کر مزید پانی نکال لیں دو سال سے بڑی عمر کے بچوں اور بڑوں کو پلائیں اس سے ایک کہے آئے گی اور بخار کا زور ختم ہو جائے گا ٹوٹکا نمبر ٹو ہیزہ، ڈیریا، کہے یا موشن کی صورت میں ہری پیاز کا پانی اور سرکہ ہم وزن لے کر مکس کر لیں اور آدھی چمچ پانی میں ملا کر استعمال کریں اس سے یہ تمام امراض ٹھیک ہونے میں بہت مدد ملتی ہے ٹوٹکا نمبر تین پیاز کا پانی شہد اور زیتون کا تیل ہم وزن لے کر ملا لیں ہلکہ سا بوائل کرنے کے بعد بوتل میں محفوظ کر لیں اس کا ایک چمچ صبح و شام لینے سے کمر کا درد، پندلیوں کا درد، موروں کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے ٹوٹکا نمبر چار پیاز کا پانی سرکے کے ساتھ ملا کر رکھ لیں اور گڑ کے شربت کے ساتھ ملا کر پینے سے آپ کا بڑا ہوا پیٹ ختم ہو جائے گا ٹوٹکا نمبر پانچ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ناخن شائنی، تھک، مضبوط اور لمبے ہو جائیں تو بادام کا تیل ایک چمچ، ایلو ویرہ جیل ایک چمچ، پیاز کا رس ایک چمچ، تینوں کو مکس کریں اور نیل پر لگائیں اس سے آپ کے نیل نہ صرف چمکدار اور مضبوط ہوں گے بلکہ لمبے بھی ہو جائیں گے ٹوٹکا نمبر چھے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سکن، گردن، کونیوں، ہاتھوں پر موجود کالے نشان ختم ہو جائے تو لیمن کا جوس ایک چمچ، ایلو ویرہ جیل ایک چمچ، ہری پیاز کا جوس ایک چمچ تینوں جوسز کو ملا کر آپ اپنی متاثرہ جلد پر لگائیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سکن سفید ہونا شروع ہو جائے گی ٹوٹکا نمبر سات رات کو سونے سے پہلے پاؤں کو اچھی طرح دھویں اور پیاز کے چھلکوں کو پاؤں کی تلیوں پر رکھ کر جرابے چڑھا دیں اس سے نیند بہت اچھی آئے گی اور دن بر کی تھکاوٹ کا احساس ختم ہو جائے گا ٹوٹکا نمبر آٹھ سر میں شدید درد کے لیے ایک پیاز کو کاٹ کر تین سے چار بار مسلسل سونے سے سر کا درد ختم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ کالے زیرے کو پیس کر پیاز پر چھلکیں اور تھوڑا سا لیمبو کا جوس یا سرکے کو پیاز پر ڈال دیں سلاد کے طور پر استعمال کریں آپ کے موہ سے بدبو نہیں آئے گی ناظرین ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں مزید اچھی ویڈیوز اور ٹپس کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ